بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شرٹ ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم نے ہار مور کی کٹنگ جو کی ہے وہ ہم نے سیدھی کی ہے اور اب ہم پہلے نیک بنائیں گے ہم نیک بنانے کے لیے ہم شولڈر سے دھائی انچ کا مارک کریں گے اور ہم لیند میں ہمیں فور انچ چاہیے لیکن ہم تین انچ پہ مارک کریں گے اب ہم نشانوں کو ملا دیں گے اب ہم اسی طرح سے بولائی دیں گے ہمیں فور انچ نیک چاہیے لیکن ہم نے تین انچ پہ پہلے مارک ہے اب ہم ایک انچ نیچے چھوڑ کے مارک کریں گے کیونکہ ہم بلیکٹ گلہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم تھوڑی سی نوک بنائیں گے اور ہم لنبائی میں نو انچ پہ نشان لگائیں گے اور تھوڑا سا چلائی کے لیے ماجن چھوڑ کے ایک پوٹ کا ہم اسی طرح نشان لگائیں گے اب ہم کٹنگ کریں گے جہاں تک ہم نے نشان لگائیا ہے وہاں پہ کٹنگ کریں گے اور تھوڑا سا چلائی کے لیے ایک پوٹ کا ادھر بھی کٹنگ کریں گے یہ ہماری اسی طرح سے بن جائے گی نیک اب ہم بلیکٹ پٹی بنانے کے لیے پہلے بکرم کی کٹنگ کریں گے ہمیں بلیکٹ گلہ بنانے کے لیے پہلے پٹی لیں گے ہم یارہ انچ پہ پٹی لیں گے دو پٹیاں اس پٹی کی لمبائی ہم یارہ انچ لیں گے اور جو وز ہے وہ ہم آدھا انچ لیں گے اسی طرح ہم دو پٹیاں کٹنگ کریں گے ہم نے پٹیاں کٹ کر دوسرے کپڑے پہ اٹیج کر دی ہے آئرن کی مدد سے اور ہم نے اس ٹک سے ادھر ہم نے اٹیج کر لیا ہے اب ہم اس کے نیچے سے دوسرا کپڑا لگائیں گے اسی طرح سے ہم لگائیں گے کپڑا ہم اس پٹی پہ جو ہماری پیچھے اس پٹی کے نیچے لگے گی ہم اس کے اوپر اسے لیس لگائیں گے اور ہم اوپر سے یہ بکرم والی پٹی اٹیج کر کے اسے لائی کریں گے ہم نے اس طرح سے دو پٹیاں بنا لی ہے اب ہم اٹیج کریں گے گلے پہ ہم اس طرح سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ ہم اس طرح سے سینٹر میں لے کے اس طرح سے سلائی کریں گے اوپر سے ہم نے ایک پٹی لگا دی ہے اب ہم دوسری پٹی لگائیں گے لیکن ہم دوسری پٹے کی میزر میٹ کریں گے اس طرح سے اوپر سے پٹی جو لگائیں گے ہم اس کے نیچے جو کپڑا ہے وہ اس طرح سے ہم جہاں پہ ہم نے کٹ لیا تھا کمیس کا اس کے تھوڑا سا نیچے لے کر ہم ایکسٹرا کپڑا نیچے سے کٹنگ کر دیں گے اور اب ہم اس طرح سے پٹی لگائیں گے ہم سیم اسی پٹی کی طرح یہ بھی پٹی اٹیج کریں گے اندر ہم جتنا ماجن ہم نے لیا تھا سلائی میں اندر لے کے ہم سلائی کرتے جائیں گے یہ ہمارا جہاں پہ کٹ دیا تھا وہ نیچے والی پٹی کا کپڑا بھی کٹ کے اوپر آئے گا ہم نے جہاں پہ کٹ دیا تھا وہاں پہ سلائی کو اس طرح سے بوٹ کو اوپر کر کے اور ہم سنٹر سے اس پٹی کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کے ہم ادھر سے سلائی کریں گے لیکن ہم نے ادھر سے جو کٹ دیا تھا نوک بنائی تھی ہم وہ نوک بنائیں گے تھوڑی سی پھر ہم پٹی کوٹیج کر دیں گے پھر ہم اب یہ ہمارا سنٹر ہے ہم سنٹر میں یہ چھیک طرح سے کر کے اندر ہم کپڑا فول کر کے اور یہ ہم پٹی لگائیں گے ہم اسی طرح سے نیچے والی پٹی کو اٹیج کر کے ٹھیک طرح سے ہمیں اوپر سے جتنا بھی ہم نے گیپ چھوڑا تھا وہاں پہ ہم سیدھی سلائی لگاتے جائیں گے ہم نے پٹی کو اس طرح سے لگا دیا ہے اب ہم ادھر سے نشان کریں گے اور پھر ہم ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر دیں گے اب ہم بیک سائٹ نیک کی کٹنگ کریں گے ہم آدھے انچ کی کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ پٹی جو لگے گی وہ پیچھے دے فول کریں گے اب ہم شولڈر اٹیج کریں گے ہم نے شولڈر اٹیج کر دیا ہے اب ہم پٹی لگائیں گے آڑی پٹی ہم نے لی ہے لمبائی میں زیادہ لی ہے اور ہماری جو لین تھے وہ ہم نے ڈھائی انچ لی ہے اس کو اس طرح سے فول کر کے ہم نے آئرن سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم ناپ کریں گے اس طرح سے کیونکہ ہم نیچے سے لیس لگائیں گے تو ہم پٹی کے اوپر پہلے لیس لگائیں گے تو ہم نے پہلے پٹی کی میزر میٹ گلے کے ساب سے کریں گے اب ہم پٹی کے اوپر لیس لگائیں گے ہم نے لیس لگا دی ہے پٹی پہ اب ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے صرف لیس کو ہی لگائیں گے ساری پٹی کو اب ہم اس طرح سے سیدھی سائیڈ لگائیں گے اور بیک سائیڈ فول کریں گے ہم نے جو لیس لگائی تھی اس کے سلائی کے اوپر ہی ہم سلائی کریں گے آج سائز تکر کے ہم نے پٹی اس طرح سے لگا دی ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور ہم بیک سائیڈ فول کریں گے ہم جہاں پہ ہماری شولڈر کیسے لائی ہے وہاں پہ بھی ہم ایک کٹ دیں گے پٹی کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دی ہے اب ہم پٹی کو اس سائیڈ فول کریں گے اور ادھر سے فول کریں گے اوپر سے ہم سلائی لگائیں گے ہم نے گلے پہلے سے اس طرح سے لگا دی ہے اب ہم سلیوز پہلے اس لگائیں گے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ہارمول اسکوئر میں ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ سلیوز بھی اسکوئر میں کٹی ہے بلکل سیدھی اب ہم اس طرح سے ہم لیس لگائیں گے یہ ہماری ہارمول کی کٹنگ ہے اور ہم سینٹر سے نشان لگائیں گے سلیوز پہ اب ہم یہاں پہ شولڈر اس طرح سے رکھ کے سینٹر میں ادھر جو کپڑا ایکسٹرا ہوگا اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر کے ادھر سے ہم سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے دونوں ہارمول پہ یہ لیس لگا دی ہے اب ہم دامن کی لیس لگائیں گے اور ہمارے سلیوز کی مہوری پہ بھی یہ لیس لگائیں گے اس طرح سے ہم لیس اس طرح سے لگائیں گے جہاں ہماری فولڈنگ پیچھے سے جتنے آپ کو چاہیے اتنے ہم فولڈنگ کریں گے ہماری فولڈنگ یہ دو انچ تک ہے اب ہم اس کی فولڈنگ کریں گے اس طرح سے ٹن کر کے جتنا بھی ہم نے کپڑا چھوڑا ہے جتنا ہم نے چاہ کا کٹ لگایا ہے وہاں تک اس طرح ہم بیک سائیڈ اور رائے سائیڈ فولڈنگ کر کے پھر آپ کو فائنل لک دکھائیں گے ہماری شر ریڈی ہے ہم نے یہ تین فولڈ بنا کے اوپر سے یہ نگوالا بٹن لگایا ہے اس طرح سے سب سے پہلے ہم فولڈ بنائیں گے ہم نے یہ پہلے آپ کو دکھائیتے بیجز یہ ہم نے بیجز لیے ہیں اس طرح سے اس کو اس طرح سے اسے ٹن کر کے راؤنڈ شیفٹ میں پھر ہم نیچے سے اس کو ایک ٹاکہ لگائیں گے یہ ہمارے اس طرح سے بن جائے گا اور ہم کچھ ٹاکے پیچھے سے بھی لگائیں گے تاکہ یہ کھل نہ جائے واشن پھر ہمیں گے اس طرح سے پھول کھیں گے ہم سینٹر سے دھاگا نکالیں گے پھر ہم بٹن لیں گے یہ ہماری شرٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ ہماری فائنل لک ہے آئی ہوپ آپ کو ہماری شرٹ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو شرٹ کے حوالے سے کچھ کمنٹس دینے ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو ہماری ویڈیو کے نیچے آپ لکھ سکتی ہیں اور کمنٹ کریں شیئر کریں سکرائب کریں